صحیح مسلم حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو اور منافق کے لیے فاسق اور فاجر شخص کے لیے ایسے یہ گویا ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی کوبار ہی نہیں اس کا یہ مؤمن اور منافق کے اندر فرق ہے باقی جو کبیرہ گناہ ہیں یہ واقعی صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ خود سے معاف کر دیتا ہے ذریعہ بنایا ہے نیک آمال کو اس حوالے سے اگر آپ سور نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے پڑی کرٹیکل ہے وہ غالباً 31 نمبر ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تو اللہ طرح چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا اللہ اکبر وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا بڑے گناہوں سے بچنا ہے وہ بڑے گناہ میں بعض میں بتاتا ہوں کون سے ہیں ہماری بات قسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کی ریٹیل بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے ایک اور آیت ہے سورة النجم میں یہ زبردست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں اللَّذِينَ جَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں وَالْفَوَاحِشْ اور بے حیائی کے کاموں سے اللَّا اللَّمَم ہم اگر کبھی کبار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے اللَّا اللَّمَم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیئے بڑے گناہوں سے بچے اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تیرا رب وسط والا ہے مغفرت کے اعتبار سے هُوَا أَعْلَمُ بِكُمْ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جب تم زمین سے اُگے تھے انسان بھی زمین سے ہو گئے کیونکہ انسان جس منی کے قطرے کی پیداوار ہے وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے اس خوراق سے جو زمین سے نکلتی ہے یہ دور تک اللہ تعالی نے بات کی ہے وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةُمْ فِي بُطُونِ اُمْبَحَاتِكُمْ اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ تو مت کہا کرو میں بڑا پریزگار ہوں هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پریزگار ہے اور جو خدا آپ کو زمین سے اُگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے اس سے کچھ چھپی ہوئی ہے تو اس میں بھی آئے کہ لَبَم جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی معاف کر دے کر خالی خلی توبہ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی خالی خلی توبہ کو نہیں مانتا یہ سور نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا 18 ہے اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی 18 ہے گناہ قبیرہ اور توبہ کا بیان اللہ تعالی ماتا ہے اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ اللہ کے ذمعے ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتِن جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِیب اور پھر فوراں ہی توبہ کر دے اس کو تو میں معاف کر دوں گا فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ایسے پر اللہ تعالی رجوع فرمائے گا توبہ کے ساتھ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے وَلَيْسَتِتْتْتْتْتْوَبَتُ اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ جو کہ برے عمال کرتے ہیں حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْدُ الْآَنِ تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ ہے نزہ کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس وقت تو فیرون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور حارون پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں کیا فرمایا تھا آل آن اب ایمان لے کر آیا آپ تو کوئی فائدہ نہیں وَلَلَّذِينَ يَمْحُتُونَ وَهُمْ كُفَارُ نَا ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ایسے لوگ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کرتے ہیں اب رہ گئے گی گناہ آٹومیٹیکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہِ حود کے اندر کیا ہے سورہِ حود کے اندر ایک سو چودہ نمبر غالبا آیت ہے ہاں یہ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنِ شَيْتَوَانُ رَجِبُ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سیروں پہ یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور شاہ وَزُلْفَ مِنَ الْلَيْلِ وَرَاتْ مِنَ الْحَسَنَاتِ بے شک جو نیکیاں ہیں یُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو کونسی چیز مٹا دیتی ہے نیکیاں اور نیکی کونسی ذکر ہوئی نماز ذَلِكَ ذِكْرَ لِذَّاکِرِينَ یہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اس آیت کے کونٹیکس میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس سے ویسے بال لوگوں نے غلط رزرل بھی نکالیں اور اس کی بنیاد کے پر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیسٹری کے سٹوڈنٹس میرا مسئلہ نمبر وان اور سکس مہت پہلے ریکارڈ ہے آج میں اس ڈوٹیل میں نہیں جاؤں گا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر اس میں میں نے ستنہ حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے لیٹڈ بیان کی تھی میں آج سکپ کرتا ہوں بھر بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یعنی مدینہ کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا نامیرم عورت کو لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا باقی سب کچھ کیا تو مجھے پاک کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز بڑھو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا اور پھر آپ نے یہ سورہ ہوت کی آیت نمبر ون فورٹین تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے پر رات کے اوقات میں بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن یہ اس صورت میں جب ایک کا دفعہ غلطی ہوگی اس پہ بھی جمعہ امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے اس سے ایک واقعہ وانا چھوڑ دیا اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم معاف کروالے تو میں پھر جا کے کرنگا تو پھر آپ کا کیا خیال آگے سے فتوہ کیا آتا تو غلطی ہوگئی فوراں رجوع لائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بیٹی ہو اس میں پانچ دفعہ غسل کرے اس کے جسم سے کوئی محل اس میں باقی رہ دے گا صحابہ نے کہا نہیں تو فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا آپ کو اگر میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ اس میں پہلے الفاظ ہیں انجیننگ پہلے ہوئی ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے کونس ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے وہ تو بہت بڑی عملان کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایون وہ تو بغاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دھول جاتے ہیں تو یہ یعنی کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس طرح تو میں نے کہا نا جو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرہ ہی ہیں اور اس کے لئے مشکات کے اندر سارے ایک چپٹر موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بعد شروع کے اندر ہی اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں شروع میں ایک وہ حدیث لے کے ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورة الفرقان کی یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے تین گناہ نبیل اسلام نے بیان کی ہے سورة الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے یعنی شرک سب سے بڑا گناہ دوسرا نہ قتل نہیں کرتے تیسرا وہ زنا نہیں کرتے پھر آفزل سلم نے یہ آیت دلیل کے طور پر بیان فرمائی اور اسے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا اور پھر اس لیے کیسے زنا اچھا اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا سریں گن دے جاؤ یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں صحیح ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں صرف بخاری مسلم پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیر ہے پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ ساتھ قبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا قتل کرنا اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے بھاگ جانا اور پاک دامن عورتوں پر تعمر لگانا لو جی پھر اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم سے اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ قبیرہ گناہ ہے سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا اس میں یہ چگلی غیبت ٹھیک ہے جی وعدہ خلافی بہتان آل موس یہ سارے قبیرہ گناہی ہیں تو لہٰذا قبیرہ سگیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑھ سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی یہ کلکولیشن یہ ماتمیٹکس تو ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کوئی بتاتا ہاں یہ ضرورت ہے سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ ایک بڑی فائشہ عورت تھی اس نے ایک دفعہ اپنے موزے میں ایک کتے کو پانی پلا دیا اللہ چاہتے ہیں نہیں گلتہ ہی بخش دینا ہے اس کو تو بخش دیا ہے لیکن یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ فائشہ عورت یہ کام کرے گی تو وہ بے شک فائشی کرتی رہے میں بخش دوں گا وہ تو ایک واقعہ ہے تو سر ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی ٹھیک ہے اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلی گی یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی لیتے ہیں اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا بھائی کہتے ہیں تائی تیسی کہنے ہیں نیکیہ کرنے تھا کہ فائدہ ایک چھوٹی یہ گال دے بات پکڑے بھی جا سکتے ہیں اوہ دوئے پاس ایک ٹرپیندر سر ڈڑتے رہے اللہ سے ہر وقت خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ رکھیں اور اللہ سے کبھی بے پرواں نہ ہو بے خوف نہ ہو تو یہ جناب آٹومیٹیکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو صورت الفرقان میں آیت نمبر سیونٹی میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے توبہ کر لے سچے دل سے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل جائیں گے سر صرف معاف نہیں ہوں گے نیکیوں سے بدل جائیں گے لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے پکی توبہ کیا ہے ندامت کرنا آندہ نہ کرنے کا پکہ اہد کرنا پھر اہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لے پھر اللہ کی طرف لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جاؤں وہ پھر کر لوں گا وہ تو قرآن میں ہے ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائیں اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم اسطری سے ہاتھ جل جائے دوبارہ وہ تھنڈی اسطری کو انہیں آن لگائے گا کہ یار کدھر پیچھے لگی نہ ہوئے تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ لاؤ گیا ہوئے تو بس اس طرح کا اگر آپ کا ریاکشن ہوگا اپنے پرانے گناہ کے بارے میں کہ یار وہ پہلے ہو گیا اسی انتہ میں کرنا ہی نہیں تو بنا آپ کی توبہ قبول ہے